بینا بندوق چلائے یا بینا سنگرش کیے بینک لوٹے جاتے ہیں کیا بھگوہ ایسی ایک گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں نہ بندوق کیے گولی چلی نہ سنگرش ہوا نہ مار پیٹ ہوئی نہ چھینہ جھپٹی ہوئی اور بینک آسانی سے لوٹ لیا گیا جی ہاں اب تک کی سب سے بڑی بینک لوٹ احتیاس کی سب سے بڑی بینک لوٹ جس کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا احتیاس میں آج تک اتنی بڑی لوٹ بینک سے اتنی بڑی رقم کی لوٹ کبھی بھی کوئی بھی وقتی نہیں کر پایا ہے اور اسی وجہ سے یہ بینک لوٹ گینج بک ورلڈ ریکارڈ میں درج کی گئی گھٹنا دوہزار تین کے آسپاس کی ہے اس سمیں ایراک پر صدام حسین کا شاشن چلتا تھا دوہزار تین میں امیرکا اپنے سبھی ساتھی دیشوں کے ساتھ مل کر جو اس کے سمرتھک دیش تھے ان کے ساتھ مل کر ایراک پر بڑے حملے کی تیاری میں تھا ایراک لگ بگ برواد ہو چکا تھا پیسے اس کے پاس تھے نہیں جنتہ گریبی بھکمری سے پریشان تھی وہاں پر استحت سینٹرل بینک جس کے چیسٹ میں اربوں روپے ڈالر کی شکل میں امیرکی ڈالر اور یورو کی شکل میں جمع تھے سینٹرل بینک میں ایک ویکتی پہنچتا ہے اور وہاں کے بینک مینیجر کو ایک چھوٹی سی پرچی دیتا ہے اس پرچی پر جو لکھا تھا اسے پڑھ کر برانچ مینیجر کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس پرچی پر لکھا تھا کہ امریکہ سمیت اس کے سمرتھک دیش کبھی بھی ایراک پر حملہ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلا ٹارگیٹ ان کا بینک ہوگا جس کو لوٹا جا سکتا ہے اس لیے سرکشہ کی درشتی سے بینک کے چیسٹ میں جوہاں سبی نکت دھنراشی کو دوسری کسی سیف جگہ پر پہنچا دیا جائے نیچے صدام حسین کے دستکت تھے مینیجر نے اس ویکتی کی بات مان کر کے اس ویکتی کے ساتھ میں آئے ہوئے تین ٹرکوں میں وہ نوٹ بھر دیئے وہ نوٹوں کو لوڈ کرنے میں لگ بگ پانچ گھنٹے کا سمیہ لگا جب گھڑیاں پوری طرح سے اس میں ٹھونس دیں گئیں تب اس میں کچھ بھی جگہ نہیں بچی تھی یعنی جو ٹرانسپورٹ والے واہن تھے جس سے نوٹوں کو بھیجا جانا تھا سرکشت جگہ اس میں بلکل بھی جگہ نہیں تھی ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی تو کچھ نوٹوں کو لیا جواں چھوڑ دیا گیا مجبوری کے چلتے اور وہ تینوں ٹرک چلے گئے اچانک سے امریکہ اپنے دیشوں کے ساتھ مل کر جو اس کے سمرتھک دیش تھے ایراک پر حملہ بول دیتا ہے ادھر اس مینیجر کو پتہ چلتا ہے کہ جو بیقتی وہ پرچی لے کر کے آیا تھا وہ صدام حسین کا بیٹا تھا اور صدام حسین نے ایسا کوئی بھی آدیش کسی بھی بینک کے لیے نہیں نکالا تھا وہ آدیش فرجی تھا وہ سلپ جس پہ سائن تھے وہ فرجی تھی جس راشی کی لوٹ کی گئی تھی اس راشی کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ 68 عرب روپے اگر ہم بھارتی مدرہ میں دیکھیں تو 68 عرب 35 کروڑ روپے کے لگ وقت کی لوٹ 2003 میں کی گئی تھی جو اتیاس سے لے کر ابھی تک کی ورطمان استطی میں سب سے بڑی لوٹ تھی اور سب سے بڑی بات اس چیز میں یہ تھی اس پورے گٹنا کرم میں بینک بینک لوٹ 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 نا تو گولی کا استعمال کرنا پڑا نہ کسی پرکار کی کوئی ہنسہ کی گئی نہ بندوب شلی نہ چھینہ جھپٹی ہوئی نہ سنگر شگا اور بہتی آسانی سے لوٹیرہ پورا مال لے کر چلا گیا یہ اتیاس کی سب سے اڑی لوٹ تھی اس بینک لوٹ کی رقم سبی لوگ الگ بتاتے ہیں لیکن جو بھی ہو وہ رقم اس سمیہ سے لے کر آج تک کی بینک لوٹ کی سب سے بڑی رقم رہی ہے ویڈیو اچھا لگاؤ تو شیئر لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اپنا حیال رکھئے گا